سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی یہی آپ سے کہتا ہوں گفتگو کے اندر پوری گفتگو میں کچھ یاد رہے یا نہ رہے یہ بات ضرور یاد رکھنا اپنی زندگی میں عدب پیدا کرو ہر ایک کا عدب بلکہ چھوٹوں کا بھی عدب کرو ہم چھوٹوں پر شفقت کی بات کرتے ہیں لیکن شفقت کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ چھوٹوں کا بھی عدب کرو بڑوں کا بھی عدب کرو کتابوں کا بھی عدب کرو قلم کا بھی عدب کرو پڑوسی کا بھی عدب کرو ماباب کا بھی عدب کرو چھوٹوں کا عدب اس لیے کرو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ گناہ نہیں کی کیونکہ میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں اس لیے میں نے گناہ اس سے زیادہ کی یہ میرے بات پیدا ہوا ہے اس لیے اس نے مجھ سے کم گناہ کی اس لئے یہ زیادہ عدب کے قابل ہیں اور بڑے ایک عدب اس لئے کرو کہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یہ نیکیاں ہی مجھ سے زیادہ ہیں اس لئے قابل عدب عدب اگر زندگی میں آ گیا اب تو نہ روزے کا عدب نہ نماز کا نماز تو پہلی بات پڑھتے نہیں اللہ ماشاءاللہ اب پڑھتے تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر کھو جایا ادھر کھو جایا یہ نماز ہو گئی اللہ ماشاءاللہ اور کہاں وہ نماز تھی کہ گھر جل جاتے تھے صاحب کھانا کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرا گھر جل رہا ہے چلیں اگر وہ قیفیت ہماری اور آپ کی پیدا نہیں ہو سکتی کم سے کم اتنا تو کریں کہ صحیح کھڑے رہے دیکھنے والے کو لگے کہ نماز پڑھ رہا ہے دیکھنے والے کو احساس تو ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے ہماری قیفیت یہ بھی نہیں ہوتی بلکہ لوگ تو نماز پڑھنا سیکھتے بھی نہیں کوئی کسی کا پیر اٹھا ہوا ہے کسی کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہے نماز کے اندر کتنی انگلیاں لگنی چاہیے پوزیشن کیا ہونی چاہیے نگاہ کیا ہونی چاہیے کچھ پتہ نہیں اٹھے چھوٹے آئے نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ہر چیز سیکھ کر کریں گے نماز بغیر سیکھے پڑیں گے کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ کالے پلے کپڑے پہن کر کے آکے کھڑے ہو جاتے پسینے کی بدبو آ رہی ہے موہ میں بدبو آ رہی ہے آکے کھڑے ہو گئے ہو گئے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مسجد جاؤ تو زینت لو زینت کے ساتھ جاؤ اس لئے کہ ولیمے میں جانے والوں شادیوں میں جانے والوں میٹنگوں میں جانے والوں گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کرتے ہو اپنے جیسے انسانوں کے بلاوے پر جانے کے لئے جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اٹھے چھٹے کیسے چلے آتے ہو زینت کے ساتھ آیا کرو اس لئے کہ اللہ کے در سے بڑا نہ کسی کا در ہے نہ اس کے گھر سے بڑا کسی کا گھر ہے نہ اس کی بارگاہ سے بڑی کسی کی بارگاہ ہے اور جتنی بڑی بارگاہ میں آ رہا ہے اس انداز سے آؤ اس شان سے آؤ زینت کرنے کو کس نے منع کیا زینت کے ساتھ آؤ مسجدوں کے اندر مسواہ کر لیا کرو کم سے کم اتنا تو کیا کرو وضوع تازہ کر لیا کرو اتنا تو کیا کرو